اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم زیور امان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہربز ناظرین آج کی ویڈیو بارشوں اور سیلاب سے پیدا ہونے والی بیماریوں اور ان سے حفاظت کے متعلق ہیں موسم برسات میں بارشوں اور سیلاب کے بعد مختلف قسم کی بیماریاں پھیلنے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے اور ایسی بیماریاں وبائی شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو ایک گھر سے دوسرے گھر کو پورے پورے بستیاں اس میں بیماری کے لیے پیٹ میں آ جاتی ہیں ان بیماریوں پر قابو پانے کے لیے فاسد تدابیر پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ناظرین سلاب متاثر علاقوں میں صفائی سترائی کی کمی کی وجہ سے حیزہ اور دستو عام ہوتے ہیں بہت زیادہ پھیلتے ہیں بچوں کو بوڑوں کو زیادہ متاثر کرتے ہیں اس کے علاوہ انفلونزا یہ عام بیماری ہے ملیریا، ٹائفائیڈ، ڈینگی بخار، یرکان، آنکھوں کے امراض جلدی امراض بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں خارش، پھوڑے پونسیوں لوگوں کو ہو جاتی ہیں گندے پانی کی وجہ سے، گندی سبزیوں، پھل کی وجہ سے، ناکس غزہ کی وجہ سے ناظرین گندے پانی میں مختلف بیماریوں کے جرسیم عام پائے جاتے ہیں یہ جرسیم زیادہ تر پانی کے ذریعے یا کھانے کے ذریعے میدے اور آنتوں کو جا کے متاثر کرتے ہیں اور سب سے زیادہ جو مرض پھیلتا ہے وہ حیضہ ہے، پیچس ہے، اسحال ہے، بدحضمی ہے متلی ہے، الٹیاں ہیں، پیٹ کے کیڑے بغیرہ ہیں یہ بہت زیادہ پھیلتے ہیں ان سے بچنے کے لیے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ پانی کو ببال کر پینا چاہیے گلے سڑے، کچھے، پھل، سبزیوں کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے چیزوں کو ڈھام کر رکھنا چاہیے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے، کھانا پکانے سے پہلے کھانے کی چیزوں کو مکھیوں سے بچانے کے لیے ڈھام کر رکھنا چاہیے تو مکھیوں سے بچانے کے لیے کھانے کی چیزوں کو ڈھام کر رکھنا چاہیے اور سابن سے ہاتھ پاؤں دھونے چاہیے ناظرین بارشوں اور سلاب کے بعد گندہ پانی جوڑوں اور طلابوں میں جمع ہو جاتا ہے جگہ جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں پانی کی زخیرے موجود ہوتے ہیں گلی محلے میں گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی ابھی اس وقت کراچی میں دیکھیں جو حالات ہیں وہاں کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے وباؤں سے اور ان کو اس پرشانی سے جلد نکالیں ابھی بارشوں کا سلسلہ پورے ملک میں جاری ہے مختلف علاقے پانی کی نظر ہوتے جا رہے ہیں تو ایسے میں جہاں جہاں پانی کے زخیرے موجود ہوتے ہیں وہاں مچھروں کی پیدوار بڑھنے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے اول تو ہمیں چاہیے کہ جہاں جہاں چھوٹے بہت پانی کے زخیرے ہیں ان کو چونے کے ساتھ مٹی کے ساتھ ان کو ختم کر دیں ان کو بھر دیں تاکہ وہاں پانی ٹھہر نہ سکے لیکن جو پورے کے پورے گاؤں پانی کی نظر ہو چکے ہیں پورے کے پورے شہر پانی کی نظر ہو چکے ہیں وہاں پہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے تو وہاں صرف احتیاطی تدابیر ہی ہمیں بچا سکتی ہیں بیماریوں سے تکلیفوں سے ناظرین بارش اور سلاب کی وعث فضاء میں بہت زیادہ نمی بڑھ جاتی ہیں اور اگر اس کے بعد جب دھوپ نکلتی ہے تو دھوپ کی وجہ سے بھی پانی جب بخارات بن کے اوپر اٹھتا ہے تو پورے پورے گاؤں میں پورے علاقے میں شہروں میں حبس کی کیفیت بن جاتی ہے تو ایسے میں اس نمی کی وجہ سے اور حبس کی وجہ سے آنکھوں کی بیماریوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے آنکھوں کی سوجن شروع ہو جاتی ہے آنکھوں میں درد آنکھوں سے پانی بہنا تو اس حالت میں بھی بارشوں جوڑوں تلابوں میں ایسے گندے پانی میں نہانے سے مو دونے سے اس سے پریز کرنا چاہیے اور آنکھوں کو صبح و دوپیر شام صاف پانی کے ساتھ اس کو بار بار دھونا چاہیے اور اگر مرض کے بڑھنے کے خطرہ ہو مرض بگڑ جائے مرض کی شدت بڑھ رہی ہے تو جتنی جلدی ہو سکے کسی نزدیکی مستند ڈاکٹر یا مستند حکیم سے رجوع کرنا چاہیے ناظرین بارش اور سہزار دادہ علاقوں میں پھوڑے پھنسیوں اور خارش کے امراض پہلنے کا بھی بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے پانی بہت گندہ ہوتا ہے اس میں ساری غلاثتیں شامل ہوتی ہیں جرسیم الگ شامل ہوتے ہیں تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ گھر کے تمام افراد صفائی کا خیاس خیال لکھیں اگر گھر میں کسی ایک مندے کو بھی خارش کا مرض لاحق ہو جائے جلدی امراض کا خطرہ اس کو درپیش ہو جائے تو گھر کے تمام افراد کو جلدی امراض کی دواج وہ استعمال کر رہے ہیں سب کو استعمال کرنی چاہیے مریض کے استعمال کی چیزوں کو الہدہ کرنا چاہیے اور اسے دوسروں کے ساتھ میل میل آپ کم کرنا چاہیے اور اگر شدت بڑھ جائے تو فوراں ہی کسی مستند ڈاکٹر یا مستند حکیم سے رجوع کرنا چاہیے ناظرین وبائی زکام مونسون اور سہلاف زدہ علاقوں میں پھیلنے والی عام بیماری ہیں یہ نزلہ زکام انفلوینزا کی وجہ سے ہوتا ہے جو ایک خاص قسم کا وائرس ہیں جو پانی میں موجود ہوتا ہے اور یہ ایک فر سے دوسرے فرد کو بہت جلدی منتقل ہو جاتا ہے اور فضاء کے اندر اس کے جرسیم انفلوینزا کے جرسیم وائرس یہ موجود رہتے ہیں یہ ناغ گلے اور پھیپڑوں کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں بہتیوی ناغ گلے اور جسم میں شدید درد اور بخار اس کی عام نشانیاں ہیں اس بیماری سے بچنے کے لیے بھی اچھی اور صاف ستری غزہ استعمال کرنی چاہیے تاکہ جسم کی قوت مدافعت وہ زیادہ مضبوط ہوں اور وائرس کا اثر جسم سے ختم ہو سکے ناظرین ٹائ فائیڈ یہ بھی آلودہ پانی میں موجود بیکٹیریے کے وجہ سے پھیلتا ہیں یہ بیماری آلودہ کھانے کی وجہ سے بھی پھیل سکتی ہے آلودہ پانی پینے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اس کی علامات میں کچھ دنوں تک بہت تیز بخار رہتا ہے یہ ہے کہ اس کا جرسیم بیماری ختم ہونے کے بعد بھی علاج کے بعد بھی انسان کے پتے کے اندر رہ جاتا ہے تو اس کا اخراج جلدی نہیں ہوتا اس کا خاتمہ جلدی نہیں ہوتا اس کی تدابیر میں بھی صاف پانی کا استعمال یہ بہت ضروری ہے صابن کا استعمال ضروری ہے بہتر نکاسی آپ یہ ضروری ہے اور اگر مرض آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نشانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور شدت بھی اختیار کرتے جا رہی ہیں تو فوراں ہی کسی مستند ڈاکٹر یا کسی مستند حکیم سے رابطہ کرنا چاہئے ناظرین یرکان کا شمار بھی ان خطرناک ببایا مراج میں ہوتا ہے جو بارشوں اور سلاب کے بعد پیدا ہوتی ہیں یہ مرض جو ہے یہ جگر کی انفیکشن سے پیدا ہوتا ہے علودہ پانی علودہ کھانے کے استعمال اس بیماری کا زیادہ باعث بنتے ہیں کیونکہ ان میں ہیپیٹائیٹس کا وائرس موجود ہوتا ہے پھلوں سبزیوں اور گوشت پر بیٹھنے والی مکھیاں بھی اس بیماری کو پھیلانے کا باعث بنتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں اس بیماری کے علامات میں جگر کی سوزش آنکھوں جیلد اور پیشاب کا پیلا ہونا میدے میں درد کا ہونا بھوک کی کمی ہونا متلی کیے وغیرہ بخار اور دست وغیرہ اس میں شامل ہیں اس سے بچاؤ کے لیے بھی صفائی کا خاص خیال لکھنا چاہیے اور اگر مرز کی علامات ظاہر ہوں اور شدت اختیار کرتی جائیں تو فوراں ہی کسی مستند ڈاکٹر یا مستند حکیم سے رجوع کرنا چاہیے ناظرین ملیریا بھی ان بیماریوں میں سے ہے جس کی وجہ گندے پانی میں پیدا ہونے والے مچھر ہوتے ہیں یہ مادہ مچھر کی وجہ سے پھیلتا ہے مونسون کے موسم میں اور سہلا زیادہ علاقوں میں پانی اس مچھر کی پیداوار میں اضافہ کا باعث بنتا ہے وہاں اس مرز کے ملیریا کے پھیلنے کا بہت زیادہ چاس ہوتا ہے اس کی نشانیوں میں تیز بخار جسم اور سردرد کپکپاہٹ کپکپاہٹ عموماً سردی کے دورے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ پسینہ بھی آتا ہے اگر اس مرز کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو جگر اور گردوں کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں ناظرین اس کی اتیاطی تدابیر میں پانی کے چھوٹے چھوٹے زخیروں کو ختم کرنا شامل ہیں جب آپ کے قریب کہیں پہ بھی پانی کے زخیریں ہیں تو اس کو مٹی کے ساتھ ختم کر دیں اس کے اندر تو مچھردانی کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے ورنہ چادر کو بھی ڈوپر ڈال کے آپ اپنے آپ کو ڈھاپ کر سو سکتے ہیں ناظرین بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے دینگی بخار بھی بہت زیادہ زور پکڑ جاتا ہیں دینگی بخار وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جسے پھیلانے میں مچھر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اس مچھر کی جو پہچان ہے جو دینگی وائرس کا باعث پنتا اس کے جسم پر سفیت اور کالے رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں لکیر ہوتی ہیں اور یہ مچھر عموماً دوسرے مچھروں سے بڑا ہوتا ہے یہ مچھر زیادہ تر صبح اور شام کے وقت کاٹتا ہے دینگی بخار کو ناظرین عام طور پر ریڑ کی ہڈی کا بخار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی نشانیوں میں جوڑوں اور پٹھوں کا شدید درد بھی شامل ہوتا ہے بہت زیادہ درد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آنکھوں کے پیچھے ہلکوں میں وہاں پہ درد ہوتا ہے سردرد ہوتا ہے بخار ہوتا ہے اور جسم پر سرخ نشانات بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کی اتیاتی تدابیر کے لئے مچھوں سے بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے پانی کو اپنے گھر اور ارد گرد میں کہیں بھی کھڑا نہیں ہونے دیں تاکہ مچھوں کی پیداوار کو روکا جا سکے ناظرین تمام امراض میں اپنی طرف سے یا صرف فیس بوک کے دانشوروں کے مشورے پر عمل کر تونے ٹوٹ کے عزمانے سے پریز کرنا چاہیے اور مرز کی صورت میں مرز کی شدت میں فوراں ہی کسی مستند ڈاکٹر یا مستند حکیم سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ مرز کو بڑھنے سے روکا جا سکے مرز کی وقت پر تشخیص بھی کی جا سکے اور حفاظ تدابیر بھی اختیار کی جا سکے علاج بھی شروع کی جا سکے ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا ملتے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ